اسلام علیکم ناظرین میں ہوں احسان خٹک آپ دیکھر ایمیلٹی چینل ایمیلٹی ڈائریز ناظرین آج کا ہمارا ٹاپک ہے پی سی وی یعنی پیکٹ سیل والیوم اس کا تائیو ہونی ہے انٹرمنیشن کیسے کریں گے اس کے بارے میں ہم تفصیل سے پڑھیں گے ناظرین تو پی سی وی یا ہیمٹوکریٹ جب انٹیکوگولیٹیو فون کو سنٹیفیوز کیا جاتا ہے تو آر بی سی ایسی ٹیوک کے نیچے ایک کمپیکٹ ماس میں پیک کیا جاتا ہے ان پیکٹ آر بی سی کو سنٹیفیوگیٹڈ بلڈ لیٹر بائی لیٹر کے ہجم کے ہی یونٹ آر بی سی کے ہجم کے طور پر زاہر کیا جا سکتا ہے جسے پیکٹ سیل والیوم کہا جاتا ہے پیکٹ سیل کو خون کے کل ہجم کی تناسک کے طور پر بھی زاہر کیا جاتا ہے جس ہیمٹوکریٹ ایچ سی ٹی پرسنٹ کہا جاتا ہے این پیرامیٹر کا تاہیم خود یعنی آکومیٹک ایکپیپمنٹ یا مینوال طریقے سے کیا جا سکتا ہے مینوال کی طریقے سے ٹیچسل کا ہجم کا اندازہ میکرو یا میکرو دونوں طریقے سے لگایا جا سکتا ہے میکرو وین ٹرو طریقے اب معمول کا استعمال نہیں کیا جاتا ہے اسے میکرو میتڈ سے بدل دیا گیا ہے تاہم اسے ان لوگ کے لئے فائدہ کے لئے رکھا جا رہا ہے جن کے پاس ابھی تک میکرو ہیمٹوکریٹ سنٹیفیوج نہیں ہے جو میکرو میتڈ ہے اس کے لئے کی ریکوائرمنٹ کیا ہے کینچ چیزوں کے ضرور پڑتی ہے پندرہ سنٹی میٹر کے اندرونی ریڈیس کے ساتھ سنٹیفیوج پائپٹ وین ٹرو ٹیوب برنے کے لئے ایک لمبے کے پہلی سرے کے ساتھ پاسچر پائپٹ طریقہ کار کیا ہے پروسیجہ کیا ہے وین ٹرو ٹیوب کو سو کے نشان تک ایڈیت یہ انٹرکول گولیٹیو میکس کیا ہوا بلڈ بڑے کوشش کریں کہ یہ ہوا یا بل بلے اس میں نہ جائیں اسے پھر کیا کریں 3500 rpm پہ سنٹیفیوج کریں 30 منٹ کے لئے جس کا اندرونی ریڈیس پہلے بتا چکا ہوں کہ 15 mm تک ہونا چاہیے پھر اہستہ سے سنٹیفیوج کیوپ کو باہر نکالیں اور اوپر اس ستا کو نوٹ کریں سرخولی کے تحقہ مارجن میں بفی کوڈ کو شامل نہ کریں اب اس کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں فائدہ کیا ہیں ایڈوانٹیجز اس کے یہ ہیں کہ پہلے آپ اس سے ایسار کو ریڈ کر سکتے ہو لیکن چونکہ اب اسار کا طریقہ بھی استعمال نہیں کیا جاتا اس کا چینج کر دیا گیا اس کے لئے کوئی سپیشل سنٹیفیوج نہیں چاہیے ریڈنگ کے لئے کوئی ڈیوائس نہیں چاہیے بڑا والیوم چاہیے زیادہ والیوم چاہیے بلڈ کا فیلنگ اور واشنگ جو ہے وہ بوجل کام ہے سنٹیفیج ٹائم لانگ ہے میتھڈ جو ہے وہ اتنا ایکیوریٹ نہیں جیتنا مایکرو میتھڈ ایکیوریٹ ہے مایکرو طریقہ کیا ہے وہ اس کے میتھڈ کیا ہے بینالکومی کونسل برے ہمیٹالوجی آئی سی ایس ایج نے پی سی وی ایچ سی ٹی کا تائین کنٹی کے لئے مایکرو طریقہ تجویز کیا ہے اس کے لئے تقاضہ کیا ہے اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہے اس میتھڈ کے لئے ریکوائرمنٹ کیا ہے کیپیلری خون کے لئے ہائپرنائزڈ یا انٹی کاؤگولیشن وینس کے لئے ساڈ ہے بلیٹ کیپیلری جو ہوتی ہے اس کی جو لمبائی ہوتی ہے وہ سیونٹی فائیو میلی میٹر ہونی چاہیے اور اس کا جو بور ہے وہ ایک میلی میٹر کا ہونا چاہیے مایکرو ہمیٹو کریٹ سنٹیفیوز بارہ ہزار جی سنٹیفیوگل فورس مایکرو ہمیٹو کریٹ ریڈر پلاسٹیکین این چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے اس طریقے کار کے لئے پروسیجر کیسے کرتے ہیں مناسب کیپیلری ٹیوب کو فون سے بڑھیں مناسب طور پر ہر نمونو کا ڈپلیکیٹ میں چلائیں یعنی اس کا وہ بھی تیار کریں کیونکہ کیپیلری ٹیوب کا ٹوٹنا اور اس کا جو لیکیج ہے وہ غیر معمولی ہے وہ ٹوٹتا رہتا ہے اس لئے سیفٹی کے لئے آپ کو دوسرا ڈپلیکیٹ بھی رن کرنا چاہیے ساتھ میں یعنی ٹوبوں کو ایک سرے سے پلسٹیکین سے سیل کریں اور انہیں مایکرو ہمیٹوکروڈ سنٹریفیوج میں رکھیں کتنی ٹائم کے لئے تین سے پانچ منٹ کے لئے سنٹریفیوج کریں ٹوب کو نکال کر مایکرو ہمیٹوکریڈ ریڈر ہولڈر میں اس طرح رکھیں کہ جو پیک سیل ہوتے ہیں سرخولی ہوتے ہیں اس کی بنیاد ریڈر کے بیس لائن کے ساتھ ہو اور پلازما لائن کی اوپر تہ ترچی لائن کے ساتھ ہو اب سلائڈنگ لائن کو ایڈجسٹ کرنا اس طرح ہے کہ ریڈ سل کے تہ اور بفی کوٹ کے ترمیان کٹ جائے سیل والیوم ہے خون کی کم میں دردرکار ہے سکریڈنگ کی طریقہ کار کو آسان بنانے کے لئے استعمال کیا جا سکتا ہے وقت کم خرچ ہوتا ہے بہت سارے نمونیں ایک ساتھ رن کر سکتے ہیں یہ اتنا درست ہے کہ جو کلیبریٹ کرنے کے لئے استعمال کیا جا سکتا ہے اس طریقے کو آٹومیٹر ماشین اس پہ بھی اپلائی کریں نظرین disadvantage میکرو میتھڈ اس کی کیا ہے نظرین اس کے لئے سپیشل ایکویٹمنٹ اس کے بعد آتا ہے سورس افیر سامپل ایرر انٹیکوگلند وریشن اندر کی کتر ہوتا ہے جو بور ہوتا ہے جو سراغ ہوتا ہے اس میں اس کے لئے سٹوریج ہے چھے سے آٹھ گھنٹے بھی انکورکٹ فیلنگ بھی ہے انکورکٹ سانٹریفیکیشن بھی ہے ہیمولیس بھی ہے انکورکٹ ریڈنگ بھی ہے کلوٹڈ سامپل بھی ہے ویریشن انٹرنل ڈیمیٹر ایف ٹیوڈ جو ٹیوڈ ہوتا ہے اس کے اندر کی جو ڈیمیٹر ہوتا ہے کتر ہوتا ہے اس میں فرق ناظرین نارمل رینج کیا ہے پی سیڈی کا نارملی میل میں 38.3% سے لیکن 48.6% تک ہے یہ جو ایج سیٹی پرسنٹ میں ہوتا ہے اور فی میل میں 35% سے لیکن 44.9% تک نارمل رینج ہے ناظرین اگر ٹاپک پسند آیا ہو تو پلیز لائک اور سبکرائب بھیجئے گا اور ساتھ میں بلکہ آئیٹ پاؤن کا دباہ دیجئے گا موسیقی